بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حلق گھبرا گیا ہے ٹانگیں کانپ رہی ہیں ماتھے پہ پرسینہ ہے اور اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو دنیا نیوز پہ بھیج ڈالا ہے کہ جاؤ میرا دفاع کرو ڈی جی آئی ایس پی آر سے نہ مجھے کوئی گلا ہے نہ آپ کو کوئی گلا ہونا چاہی وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن حلق گھبرا گیا ہے اور اس نے اپنے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو میڈیا پہ بھیج دیا ہے حلق یہ کہتا ہے کہ ملک میں جو کچھ اچھا ہوا ہے وہ میں نے کیا ہے حلق نے اوورسیز پاکستانیز جو ریمٹنسیز بھیجتے ہیں جو اکتیس ارب ڈالر بھیجے ہیں اس کا کریڈٹ بھی خود لے لیا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے تو میرے پاکستانی جاب اوورسیز پاکستانی ہے سب سے پہلے تو کمنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ نے اس کی وجہ سے پیسہ بیجا تھا یا امران خان پہ بروسہ کر کے پیسہ بیجا تھا یہ تو یہیں پہ ریفرینڈم ہو جائیں پھر وہ کہتا ہے کہ میٹنگ جو ہوئی تھی مراسلے کے اوپر جس میں تمام سرویسیز چیف موجود تھے اس میں واضح طور پہ بریفنگ دی گئی تھی آئیس آئی کی طرف سے اور واضح کیا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی دارے ہر وقت یہی کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ اب امپورڈنٹ کچھ سوالات ہیں جو میں کرنے لگا ہوں بھلا کبھی چور بھی مانا ہے کہ اس نے چوری کی ہے ہمارا تو استدلال یہ ہے کہ چوکیدار نے ڈاکووں کے ساتھ مل کے سازش کی ہے تو چوکیدار کیوں مانے گا کہ سازش ہوئی ہے لیکن جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اور یہ دس گز کا میزان سامنے پڑا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اگر سازش نہیں ہوئی تو سب سے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی مراسلے کے اوپر جس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہوئی ہے جو آپ نے خود تسلیم کیا تھا اس میٹنگ کے سارے منٹس پبلک کر دیے جائیں نمبر ایک ڈیمانڈ اگر سازش نہیں ہوئی تو جو مراسلہ ہے کیونکہ سازش نہیں ہوئی تو امریکہ آپ سے کیوں نراز ہوگا ایک منٹ میرے پاکستانی ہوئی یہ کہہ رہے ہیں کوئی سازش نہیں ہوئی پہلے یہ امران خان کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پبلک کر دیا امریکہ نراز ہو جائے گا ہمارے ڈپلومیٹک رشتے خراب ہو جائیں گے پاکستان کے لئے مشکلات ہوں گی اگر کوئی سازش نہیں ہوئی وہ مراسلہ پبلک کر دیں بشک امریکہ کو راضی کر کے کر لیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ماننی نہیں ہے اس کی بات یہاں تو کچھ ایسا ہے نہیں وہ مراسلہ پبلک کر دیں تمام میڈیا میں چلا دیں تمام اخباروں میں فرنٹ پیج پہ چپوا دیں عوام فیصلہ کر لے گی کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر یہ باتیں آپ کو نہیں قبول اور آپ سٹل یہ کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی تو پھر ایک اوپن جی آئی ٹی بنوا کے جس کی تمام ہیرنگ پبلک کو دکھائی اور سنائی جائے لائیو ہو سارا انیویسٹیگیشن ہو جی آئی ٹی بنے یا ہائیسٹ لیول پہ جیوڈیشن کمیشن بنے اور وہ سب کچھ عوام کی آنکھوں کے سامنے ہو یہ نہیں کہ اندر خانے کر کے ریبورٹ دبا دی جائیں اگر کوئی سازش نہیں ہوئی تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے چیف جسٹس سے آپ خود ریکویسٹ کریں جی کہ ہمارا نام بتنام ہو رہا ہے دفاع کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہمارے اوپر حرف آ رہا ہے تو آپ کو پریزیڈنٹ نے خط لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ نے آپ کو وہ مراسلہ بھی بھیجا ہوا ہے آپ پلیز اس کے اوپر کوئی انکوائری کر دیں اور وہ انکوائری پبلک کے سامنے کریں وہاں کیمرے موجود ہوں میڈیا وہ دکھا رہا ہو جو بھی اس کی پروسیڈنگز ہوں اس کے بعد جو بھی ریزلٹ آئے گا ہمیں پتا چل جائے گا سازش ہوئے یا نہیں صرف ایک سوال کا جواب لے دیں تو پتا چل جائے گا سازش ہوئے یا نہیں اور وہ یہ کہ اس مراسلے میں ڈانلڈ لو کا مخاطب کون تھا کیونکہ وہ عمران خان کو مخاطب نہیں کر رہا تھا وہ شاہ مود قریشی کو بھی مخاطب نہیں کر رہا تھا اس کا مخاطب کون تھا یہ سب سے پہلا سوال ہم جوڈیشل کمیشن سے پوچھیں گے کہ آپ یہ پتا لگائیں اس مراسلے میں کہ عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب کروا دو تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا اگر کامیاب نہیں ہوتی تو ہم عمران خان کو آئیسولیٹ کریں گے اور کونسیکونسیز ہوں گے مورال ایسی نہیں خطوط پر ساری بات ہے تو مخاطب کون تھا یہ پہلا سوال ہے اس کے بعد سازش اور مداخلت میں فرق بنیادی کیا ہے امریکہ سے ایک مراسلہ آتا ہے یعنی پاکستانی سفیر کو ڈانلڈ لو دھمکیاں دیتا ہے ڈانلڈ لو دھمکیاں دیتا ہے جس کو مراسلے میں تبدیل کر کے وہ پاکستان بھیج دیتا ہے ہمارا سفیر اصد مجید کہ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ مجھے کہا گیا ہے جو کچھ کہا جاتا ہے اس دھمکیوں میں سو فیصد میرے پاکستانی 99.99% بھی نہیں سو فیصد پاکستان میں وہی ہوتا ہے جو امریکی مراسلے میں کہا گیا تھا سمجھا رہیے بات امریکہ جو جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ سو فیصد پوری ہوتی ہے اس کی ایک اور نشانی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے امریکہ کی ڈیمانڈ پوری کی گئی امران خان کی پاپولارٹی نیچے جا چکی تھی امران خان نے اسمبلی جب توڑ دی تھی اگر اس کے بعد دو مہینے بعد الیکشن ہوتے تو وہ پاپولارٹی نہیں ہونی تھی جو انہوں نے 9 اپریل کو مارشل لا لگا کے اور امران خان کو اٹھا کے اور شہباز شریف کو الیکٹ کروایا تھا وہ اور تھی وہ جو 10 اپریل کو لوگ باہر نکل آئے تھے وہ پاپولارٹی کی ویوی علاق تھی اور اس کے بعد امران خان کا بیانیاں چاڑ بیا لیکن 3 اپریل تک وہ بات نہیں تھی اگر امران خان نے اسمبلی توڑ دیتے الیکشن میں جاتے نہ ان ایلوں کی کارکردگی دیکھی ہوتی کسی نے نہ یہ ڈالر گرنا دیکھا اتانا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں دیکھی ہوتی نہ بیجلی کی قیمتیں نہ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک اب تو صورتحالی بدل گئی ہے اب تو یہ مو دکھانے کے کسی کو قابل نہیں ان پہ غدار کی آپ تو چھاپ لگ گئی ہے 3 اپریل کو امران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی لیکن مراسلے میں لکھا تھا کہ اس کو عدم اعتماد کی ذریعہ ہٹانا ہے یہ ذرا سمجھیں سازش کتنی پکی ہوئی عدم اعتماد کے ذریعہ ہٹایا اگر اس کو اس طرح نہ ہٹایا تو پاکستان کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا تو جب امران خان کو اٹا رہے تھے ساری مشینری ہلکے کنٹرول میں تھی اس نے سارا کچھ گھمایا عدالتیں اتوار کو کھلوائیں 9 اپریل کو رات کو کھلوائیں عدالتیں 12 بجے اور اس نے میک شور کیا کہ امریکہ سے جو انسٹرکشن آئی ہے وہ پوری کی جائے منوان ورنہ آپ مجھے بتائیں کون سی چیز غیر آئی نہیں تھی اگر الیکشن میں چلے جاتے آپ ذرا مجھے بتائیں کون سی چیز غیر آئینی ہونے جا رہی تھی اگر پاکستان میں الیکشن ہو جاتے سب کچھ آئینی تھا سب کچھ آئین کے مطابق تھا آئین کی منشاہ تو یہی ہوتی ہے کہ عوام سے پوچھ لو جب بھی کوئی مسئلہ ہو جب بھی کئی پھنس جائے وہاں پہ آپ جاؤ اور عوام سے رابطہ کر لو آئین آپ کو یہی کہتا ہے اصل تحفظ سٹیٹ کا عوام نے کرنا ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ میرے پاکستانیوں یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سکتا ہے اس کے بعد دی جی آئی ایس پی آر کو جو مجبور کر کے بھیجا گیا ہے میں تو یہی کہوں گا کیونکہ میرا حسن زن یہ ہے کہ وہ خوشی سے نہیں آ رہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں لیکن استعفاء بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ کو کوئی مجبور کر رہا ہو تو پھر میں دوبارہ پیچھے جاتا ہوں جس طرح انہوں نے رہنت والے انداز میں گیارہ اپریل کو پریس کانفرنس کی تھی گیارہ یا بارہ کو اور کہا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور دیکھ لیں آپ ڈالر بھی ٹھیک ہو گیا ہے سٹاک مارکٹ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور سٹیبلیٹی واپس آنا شروع ہو گئی ہے آپ کو یاد ہے وہ ناظرین میں تب ڈرائیو کر کے میں اسلامباد سے ای تنک میں گجر خان گیا ہوا تھا وہاں سے میں ڈرائیو کر کے واپس آ رہا تھا میں نے راستے میں ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے سنائی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جو انداز تھا میں دیکھ تو نہیں رہا تھا جو انداز تھا جو بولنے کا طریقہ تھا رہنت والا اور عمران خان کے بیانیے سے نفرت والا انداز ایسا انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا نہ نوازشیف کے خلاف نہ مریم کے خلاف نہ کبھی بھی نہیں کسی کے خلاف ہوا خواجہ عاصف جو کہتا رہا کہ انہوں نے پینسٹ کی جنگ ہاری کتر کی ہاری کبھی کسی کے خلاف ایسا نفرت انگیز بیانیاں یہاں سے نہیں آیا جو عمران خان کے خلاف آیا اس کے کیا وجہ ہے یہی نفرت انگیز بیانیاں ڈانلڈ لو کا تھا یہاں پہ ڈانلڈ لو کی زبان بولی جا رہی ہے میرے پاکستانیوں یہ کھل کے سامنے آگئے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے کہ اپنا ملک کا سودا کر دیئے تو یار خموش ہی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے نہیں کیونکہ گبرائے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں چور کی داڑی میں تنکہ ہوتا ہے چور ہے نا ڈاکہ مارا ہے امریکہ کے ساتھ مفادات اپنے تیک کی ہیں کیا کیا لیا ہے کسی کو کوئی بتا نہیں ہے کوئی اربوں ڈالر کی گیم ڈالی گئی ہے کس کس کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں اچھا ہم تو اتنے سادھی ہیں میں مجھ سمیت کہ ہم یہ سوچتے رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ ڈیل لے لی ہوگی ایڈوانس میں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تو اپنے لیے پیسے پکڑے ہوں گے جس میں زرداری نواز اور یہ سارے لوگ شامل ہوں گے یہ حلق بھی شامل ہو گا انہوں نے تو اپنے اپنے سب کچھ کھڑا کیا ہوگا انہوں نے اپنے وصول کر لی ہوں گے کہ پچھلی ماضی کی ملاقات میں یعنی اس دفعہ جب گئے ہیں کسی نے گھاس نہیں ڈالی جتنا میں سمجھ سکا ہوں کسی نے گھاس نہیں ڈالی سوائے ایک آفیسر کے آرمی کے ان کے آفیسر کے کسی بڑے لیول کے بندے نے گھاس نہیں ڈالی اس دفعہ جناب محترم حلق صاحب جو ہو کے آئے ہیں چین سے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے بعد میں ہو سکتا ہے خبر آ جائے کہ ہاں ہوئی تھی ملاقات لیکن جو میں نے سنا ہے ابھی دنیا نیوز پہ کہ جی ہاں وہ ماضی میں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بلایا تھا ماضی میں یعنی اس دفعہ کسی نے گھاس نہیں ڈالی یہ صورتحال ہے اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں چین خوش نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو یقین دلانے کے لیے جی ہم نے دو پتہ نہیں فلانے رکھ دی تھی اس کی سی پیک کی حفاظت کے لیے ہم تو پوری طرح سے چلا رہے ہیں ہم ہی حفاظت کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں گورمنٹ لیول پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ چین بھی اب مطمئن نہیں ہے کیونکہ آپ نے امریکہ کو بیچ دی ہے ملک اور یہ میں آپ کو سال ڈیڑ پہلے بتا رہا تھا جب آپ یہ سارا کچھ پلان کر رہے تھے بیٹھ کے کھچڑی پکا رہے تھے تو میں اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہا تھا کہ چین آپ پہ بروسہ کر رہا ہے لیکن اگر آپ اس بار امریکی کیمپ میں چلے گئے چلانگ لگا دی تو بروسہ بڑی مشکل سے دوبارہ آپ حاصل کریں گے چین کا آپ نے بڑی بار چین کو دھوکہ دیا ہے جب چوز کرنے کی باری آتی ہے آپ امریکی کیمپ میں چلانگ لگا دیتے ہیں جب چوز کرنے کی باری آتی ہے آپ نیوٹرل رہ سکتے تھے آپ نہیں رہے آپ نے پھر امریکی کیمپ میں چلانگ لگا دیا اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امران خان کہہ رہا ہے ہم جنگ میں نیوٹرل رہیں گے اور حلق اسی جگہ اسی جگہ اگلے دن کھڑے ہوگے کہتا ہے جی کہ روس نے یہ غلط کی ہے اور یوکرین سے ہمیں بڑی عمت ملی ہے کہ ایک چھوٹا ملک جو ہے وہ بڑے کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا حالات جو ہیں وہ اور مت بگاڑیں میں ایک بہت ہی ہم دردانہ مشورہ دینے لگا ہوں پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے آپ کے ایمبیشنز مجھے نہیں پتا کیا ہیں لیکن استیفہ دے کے باعزت طریقے سے رخصت ہو جانا واحد حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ جتنی پی آر کیمپین چلائیں گے یہ غصہ نفرت میں بدل جائے گا جو لوگوں کو آپ پر ہے یہ سمجھ جائیں پوری دنیا کی آپ خرید لیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنوالیں جو بھی آپ بنوانے لگی ہیں مجھے اطلاعات ہیں آپ ٹویٹر پہ ٹرینس چلوا رہے ہیں آپ فیس بک پہ بنوا رہے ہیں یہ چھوڑ دیں لوگوں کو بے فکوف آپ نہیں بنا سکتے لوگوں کو سب پتا ہے کہ کیا ہوا ہے جو کچھ مراسلے میں تھا سو فیتت اس پہ آپ نے عمل کروایا ہے آپ نے عمل کروایا ہے ہوا نہیں ہے خود ہی ورنہ الیکشن عمران خان نے انانونس کر دیئے تھے صرف اس کا جواب دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کس نے کہا تھا کہ بھاگے بھاگے جاؤ اور کوہجی یہ پولیس کو کون کنٹرول کر رہا تھا جب حمدہ شباز کو وزریالہ بنوانا تھا تب تو کوئی وزریالہ نہیں تھا عثمان بزدار استیفہ دے چکا تھا اس کے تو کنٹرول میں کوئی مشینری نہیں تھی تو یہ کون کنٹرول کر رہا تھا آپ مجھے بتائیں گورنر کو کس طریقے سے آپ نے ریموف کروایا یہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہمت نہیں ہوتی یہ کام کرنے کیونکہ کل کو یہی چیزیں غیر آئینی کے لائے ان کے گلے کا پھندہ بان سکتی ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ رینجرز کی ذریعے کس نے بچوں اور عورتوں پر آنسو گیس اور یہ گولیاں فائر کروائی تھی ذرا آپ جواب دے دیں بہت سارے لوگ چپ ہیں ہم لوگ بھی سب کچھ نہیں بول رہے ہم اگر ادھر ادھر سے اشاروں میں بات کر رہے ہیں آپ بھی ہوش کے ناخوں لے لیں لوگوں کے سبر کا امتحان نہ لیں یہ میرا آپ کو مشورہ ہے بہت ہی ہمدردانہ مشورہ ہے یہ قوم کی وہ جو حصہ ہے جو نوجوان ہے جو پڑا لکاپ اس کو اپنے خلاف کر رہے ہیں میں آپ کو پھر دور آتا ہوں یہ بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں لوگ نہیں ہیں جن کی آواز پہنچے گی نہیں جن پر آپ ظلم کرتے رہے ہیں یہ وہ بھی لوگ نہیں ہیں جن کو پی ٹی ایم والے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ کڑے ہیں لیکن پی ٹی ایم والے آویس ہی انہیں گمراہ کرنے کے لیے وہ جو ہم جیتاروں سے لپیٹ دیں گے اور اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو لگتے ہیں ہم دبا لیں گے یہ آپ کے ملک کا مین سٹریم نوجوان ہے پڑا لکھا نوجوان ہے جس کو پتا ہے کہ آپ کے کرتوت کیا ہیں ہر بندے کے پاس فون ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اس فیلڈ میں آ جائے یہ سیٹیزن جنرلزم کا دور ہے ہر بندے نے ویڈیوز بنا کے ڈالنی شروع کر دی کتنوں کو پکڑیں گے کتنوں کو ویڈیو میں ڈالیں گے آپ کے ویڈیو ڈالے کم پڑ جائیں گے اتنے نوجوان ہیں لوگوں کو سکون سے الیکشن میں جانے دیں بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اشتیفہ دے دیں اور کہیں جی کہ کیونکہ میں کنٹروورشل ہو چکا ہوں ادارے کے لیے اور ملک کے لیے یہ بہتر ہے کہ میں سائیڈ پر ہو جاؤں اور اس کے بعد میں کیونکہ ہوں تو انویسٹیگیشن بھی صحیح نہیں ہو سکے گی میں ہٹ جاتا ہوں اب انویسٹیگیشن کر لیں اگر کچھ چیز میں میرا کردار ہوتا ہے میں حاضر ہوں یہ آپ کے لیے عظمت کا راستہ ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ زلالت کا راستہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اس ٹائم طاقت کا گھمڑ ہے آپ کو میری باتیں بری لگیں گی سمجھ بھی نہیں آئیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ وہی کریں جو آپ باقیوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن مشفرہ یہی ہے اگر تھنڈے دل سے سوچیں استیفہ دے کے آپ اعلان کریں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اعتصاب کے لیے میں کسی طرح سے بھی اس سازش میں شامل نہیں ہوں نہ میری انڈر کوئی اور بندہ شامل ہے عوام آپ کی عزت کرے گی پہلے سے زیادہ عزت کرے گی کل کو دو سال بعد آپ سیاست میں آئیں گے ہو سکتا ہے آپ کو اپنا امیدوار مان لے عوام لیکن اس طرح نہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت غلط راستہ ہے اور آپ قوم کے سب سے مقبول لیڈر کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں اور خود کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نیوٹرل نہیں ہیں آپ نے یہ انٹرویو دے کے بتا دیا کہ you're not نیوٹرل آپ نے ثبوت دے دیا ہے اور اچھا کیا آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ جانوار نہیں ہیں بلکہ آپ بدی کی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ اچھا ہے ہم چاہتے بھی یہی تھے شاید عمران خان بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ کھل کے سامنے آجائے ہیں وہ آپ آگئے ہیں اب عوام انشاءاللہ تعالی نبت لیں گے سب سے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ